جی میں ہوں نظیم صدیقیم ایڈا سامن پاکستان کے ساتھ ہم موجود ہوں کراچی انیورسٹی روڈ پر ہر سال کی طرح اس سال بھی القادر فانڈشن کے زیر احتمام یہ افتاری کا احتمام کیا ہوا ہے تقریباً کافی بڑی تعداد درجنوں کی تعداد یہاں پر نزل آ رہی ہے اور یہاں پر افتاری کرنے والے جو رہگیر ہیں مسافر ہیں سیکورٹی گارڈ اور جو دیگر غربہ ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس افتاری میں شرکت ہو رہے ہیں آئیے دیگر لوگوں سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں وہ غلام نورانی اور عامر مدنی جو یعنی کی سربراہ ہیں ان سے بات کریں گے آئیے اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام ہیں آپ کا تھوڑا بہت دیا ہوا بھی کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے دنیا میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو دوسروں کے کام ہیں رقم چھوٹی بھی ہو تو کسی چہرے پر مسکرات آ جائے تو یقیناً آپ کا دیا ہوا اللہ کی باردہ میں خبول ہوگا آئیے المستویٰ سے رابطہ قائم کیجئے کہ خود آپ کی زندگی میں بھی ایک انقلابی تبدیلی آ جائے جی جی بس یہی ہے کہ جو اس وقت جو مہنگائی چل دی ہے ملک کے اندر اور اس سے کافی لوگ متاثر ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں تو ان کو یہ پیغام ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس نے اپنی مخلوق پیدا کیے تو اس کے لئے آسانیاں بھی اللہ پاک پیدا کرتا ہے اور اللہ پاک کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو مداز نہیں کرسکے لوگوں کو سبر کرنا چاہیے نہ کہ کوئی غلط قدم اٹھانا چاہیے کوئی دوسرے کاموں میں لگ جائے یا اللہ نہ کرے کوئی خودکشی کر لیتا ہے یا کوئی جرائم میں پڑ جاتا ہے تو یہ وقتی طور پر امتیان ہوتا ہے اللہ پاک سبب بنا ہی دیتا ہے اور کسی بھی انسان کو اللہ نے آج تک بھوکا نہیں سلایا ہے اتنی انجیوز اللہ کے مہربانی سے کام کر رہی ہیں ملک میں ہیں بلکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جو دو چار دن کی جو پوزیشن ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور دوسری لوگوں کی پیشنگی بھی ٹھیک ہے اگر یہ حکومت آئی ہے تو وہ چیزوں کو سمجھتی ہے کاروبار کو سمجھتی ہے انڈسٹری کو سمجھتی ہے تو یہ سمجھنے والے لوگ ہیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی پاکستان میں امید بہت اچھی ہے اور کچھ معاشی جو فگر جو ہے وہ بھی اچھے ابھی مل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتری ہوگی یہ ماشاءاللہ دو سے تین سال سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ افتاری حلقادر فانڈیشن کی طرف سے ہمارے ہمجھے چوٹانی بھائی گلام نورانی بھائی پرپان چوٹانی بھائی یہ لوگ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس میں وہ تین سے چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ ماشاءاللہ پوری جدو جہاز سے یہاں پہ لوگوں کے افتاری کر رہے ہیں اس کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سرویس انتہا ہے انتظام ہے کراچی میں بہت جگہ پہ ان لوگوں کے انتظام ہوا ہے اور غریب لوگوں کے لئے جس کے لئے مہنگائے میں افتاری کرنا بہت زیادہ بھائی پڑ گیا ہے تو ان کے لئے بہت اچھا انتظام کیا ہے کدیر فانڈیشن والوں نے یہ گزشتہ ہم دو سالوں سے کام کر رہے ہیں القادر فانڈیشن کے تحت اور الحمدللہ دن با دن اس افتاری کے دفترخان میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ بھی تین سو پیسٹ دن کراچی میں ہمارے پانچ مقامات پہ دسترخان لگائے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ اس وقت رمضانوں میں تقریباً اکیس سو افرات کا کھانا اور افتاری ہو رہی ہے ایک ساتھ خورم صاحبی موجود ہیں یقین ہے کہ یہاں پہ افتاری کے احتمام کی کراچی نیوشی روڈ پر اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پہ خطوصہ رجام دے رہی ہے